بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے مردو کی کتاب کا سبق نمبر گیارہ چار انو کے دوست پڑھیں گے جیسے کہ بچوں اب جانتے ہیں کہ ایک سال میں چار موسم ہوتے ہیں اور جس موسم میں کوب بارش ہوتی ہے اسے موسم برسات کہتے ہیں پیارے بچوں چار دوست جو تھے وہ اپس میں جھگر رہے تھے باق میں موجود بڑے شیشن کے درخت نے انسی کی گفتگو پر کان دھرے اور ان کو اپنے پاس بلایا اور جھگرنے کی وجہ پوچھی موسم گرما نے خفتی یعنی ناراض کی سے کہا کہ ہم آپ کو کیوں بتائے آپ پر تو آج کل خوف رنگ اور روح آیا ہے اور یہ ساری کارستانی یعنی چلا کی موسم بہار کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس بات پر جھگر رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ اہم کون ہے بڑے شیشن کے درخت نے انہیں خموش کروایا اور اس مسئلے کا بہترین حل کہا کہ یہ ہے کہ آپ چاروں جو ہو باری باری مجھے اپنے بارے میں بتاؤ پھر میں فیصلہ کروں گا کہ اہم کون ہے یہ بات سن کر چاروں جو موسم تھے وہ اس بات پر رضا مند ہو گئے سب سے پہلے موسم سرما جو تھا وہ آگے بڑا اور فقر سے بولا کہ میں لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوں کیونکہ میرے آتے ہی موسم جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے تھنڈی ہوائے چلتی ہے برہ باری ہوتی ہے لوگ گرم کپڑے بہنتے اور خوشک میویجات سے لطفندوس ہوتے ہیں موسم سرما کی بات سن کر موسم جو گرمہ تھا اس نے ناک چڑھائی اور بولا کہ میں سب سے زیادہ اہم ہوں کیونکہ میرے آتے ہی فصلے پکتی ہیں پہاڑوں پر برہ پیگلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے اور موسم گرمہ نے کہا کہ لوگ مزیدار پھلوں سے لطفندوس ہوتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں یہ بات سن کر بچوں جو موسم بہار تھا وہ تڑپ کر بولا کہ میرے آتے ہی جو ہے وہ لوگ بیچینی سے میرا جو کہتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں یعنی منتظر ہوتے ہیں موسم بہارنے کا کیونکہ میرے آتے ہی ہر طرف رنگ برنگے پھول کھل جاتے ہیں دروختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ان پر پرندے آ کر چیک چہاتے ہیں موسم بہار کی بات سن کر شیشم کا جو درخت تھا خموش کھڑے ہوئے موسم خضا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا پیارے دوست کہ آپ اپنی شان میں کچھ نہیں کہیں گے اور اس کے جواب میں موسم بہار جو تھا وہ کہنے لگا کہ موسم خضا اس لیے رنجیتا ہے کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے آتے ہی درختوں کے پتے جو ہیں جھڑ جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں پھول بھی سوک جاتے ہیں اور ہر طرف ویرانی کا سما یعنی منظر ہوتا ہے موسم اپنی اپنی اہمیت بتا چکے تو شیشم کا جو درخت تھا وہ بولا کہ آپ کی باتیں سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو جھگڑا ہے بلا وجہ ہے یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ لوگ آپس میں جھگڑے ہو کیونکہ موسموں کے تبدیلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے اگر سارا سال ایک ہی طرح کا موسم رہے تو لوگ جو ہے وہ اکتا جائیں گے اور مختلف موسموں کے پھل نہیں چک سکیں گے گرمی ہو یا سردی بہار ہو یا خضا یہ سب بچوں موسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں شیشم کا درخت خموش کھڑے ہوئے موسم خضا کی طرح بچوں متوجہ ہو کر بولا آپ بھی غیر اہم نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نہ ہو تو درختوں کے پتے کیسے جھڑے کیونکہ اگر پرانے پتے جو ہے وہ جھڑیں گے تو پھر ہی بچوں اس کی جگہ نئے پتے آئیں گے یہ بات جو ہے موسم خضا کو شیشم کے درخت نے سمجھائی یہ سن کر موسم خضا جو تھا وہ بچوں خوش ہو گیا اور سب موسموں کو شیشم کے درخت کی بات تھی وہ سمجھ آگئی اور وہ سب بچوں تھے ہاتھوں میں ہاں ڈالیں خوشی سے بولیں کہ ہم سب اہم ہے پیارے بچوں اب آپ نے اپنی کتاب کا سفہ نمبر 77 اوپن کرنے آپ نے کتاب کی پڑھائی کرنی ہے چار دوست آپس میں جھگڑ 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 رہے تھے باق میں موجود بڑے شیشم کے درخت نے ان کی گفتگو پر کان دھرے ارے یہ کیا یہ تو چاروں موسم تھے جو نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑ کر رہے تھے آپ لوگوں نے کتاب کی اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے سفہ نمبر 77 اور سفہ نمبر 78 کتاب کی پڑھائی کرنے کے بعد بچوں آپ نے اس میں جو الفاظ ہے ان کی بھی آپ لوگوں نے املاک کرنی ہے اور لائنوں کی بھی آپ لوگوں نے املاک کی مشک جو ہے وہ گھر پہ کرنی ہے اس کے بعد بچوں ہمارے پاس پیچ نمبر 79 پہ مشک ہے مشک میں ہمارے پاس نئے الفاظ ہے دیئے الفاظ کے معنی سمجھے الفاظ دیئے گئے ان کے معنی دیئے گئے جو کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھنے جیسے حامل ہے حامل کا معنی ہے رکھنے والا یعنی اٹھانے والا بحث جھگڑا سما نصارہ اسی طرح باقی الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھنے ہیں اس کے بعد ہے آپ نے کیا سمجھا سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشانتہ ہی رنگ بھر کر کریں یعنی آپ لوگوں نے رنگ بھرنی ہے درست اور غلط جواب پہ بڑے شیشن کے درختیں چاروں موسموں سے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو یہ درست ہے تو درست میں ہم رنگ بھر دیں گے اسی طرح باقی سرگرمی کتاب پر حل کرنی ہے اس کے بعد ہے کالم علیف کو کالم بے سے ملائے کالم علیف اور کالم بے کو اپنے پہلے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے کالم علیف کے مطابق کالم بے کو ملانا ہے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں موسم خضا میں تو پھر درختوں کے پتے موسم خضا میں جھڑتے ہیں اس لئے اس کو موسم خضا سے ملا دیں گے اس طرح باقی سرگرمی آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر حل کرنی ہے اس کے بعد بچو ہمارے پاس صفحہ نمبر ایٹی ہے صفحہ نمبر ایٹی پہ ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہے جو ہم اپنی نیٹ کوپیس پر لکھیں گے بچو ہم اپنی کوپیس نکالیں گے پیج ریڈی کریں گے ماجر لائل لکھائیں گے تاریخ اور دن لکھیں گے انوان لکھیں گے چار انوکھے دوست دیئے ویس دیئے ویس سوالوں کے جواب لکھیں سوال ہے موسم سرما نے اپنی احمیت کیسے بتائے جواب اس کا ہے موسم سرما نے کہا کہ میرے آتے ہی موسم سرما ہو جاتا ہے ڈھنڈی ہوای چلتی ہے لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور خوشک میواجات کھاتے ہیں سوال ہے اگر موسم ہمیشہ اگجیسر رہے تو کیا ہوگا جواب اس کہا کہ اگر موسم ہمیشہ اگجیسر رہے تو لوگ اکتا جائیں گے اور مختلف موسموں کا پھل نہ کھا سکیں گے سوال ہے درختوں کے پتے کس موسم میں جھڑتے ہیں جواب ہے درختوں کے پتے موسم خضا میں جھڑتے ہیں سوال ہے اگر آپ شیشن کے بڑے درخت کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے اور کیوں جواب ہے اگر میں شیشن کے پوڑے درخت کی جگہ ہوتا تو وہی فیصلہ کرتا ہے جو شیشن کے پوڑے درخت نے کیا کیونکہ ہر موسم کی اپنی اہمیت ہے کوئی موسم بھی بیکار نہیں ہے بچو پیش نمبر 80 اوپن کریں گے پیش نمبر 80 پر ہے مل کر کریں بات آپس میں باتشک کریں اور بتائیں کہ اگر آپ درخت ہوتے تو آپ کس طرح سے لوگوں کے کام آتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں لکھنے اس کے بعد ہمارے پاس دی ہوئی فہیلیاں سنیں اور بوچھیں فہیلیاں آپ لوگوں نے سننی ہیں اور ان کو بوچھنا ہے کہ ان کے جواب کیا ہے اس کے بعد بچو پیش نمبر 81 پر ہمارے پاس لفظوں کا کھیلے کہ دیئے ہوئے الفاظ کا درست انگلہ لکھیں اور عراب لکھا کر درست تلفظ ادا کریں کہ الفاظ ہمیں دیئے کہ ان کو پہلے ہم نے درست کر کے لکھنا ہے اور پھر ان پر عراب لکھانے جسے کتار ہے طریقہ جس جو رحمت عزاز اسی طرح نیکس جو پر پاس ہے قوائد سیکھے دیئے ہوئے جملوں کی نشاندہی کہنے کہ کون سا جملہ فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں نشاندہی کے بعد مطلقہ خانے میں ٹک کا نشان لگائے یعنی پہلے ہم نے جملے کو اچھی طرح پڑھنا ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے کہ یہ کس فیل سے ہے یعنی فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل ہے اس کے بعد اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے اس کے مطلقہ خانے میں جیسے چاروں موسم آپس میں جھگڑ رہے تھے یعنی فیل ماضی کا جملہ ہے تو فیل ماضی میں ہم لوگ جو ہے اس کے خانے میں ٹک کا نشان لگا دیں گے اسی طرح باقی سرگرمی اپنے اپنے کتاب پر حل کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف استجاب حروف استجاب جو وہ قلمات ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر تاجب یا حیرت کے ظہار کے لیے بولے جاتے جیسے سبحان اللہ کیا موسم ہے یا ارے کتنا خوبصورت پرندہ ہے تو یہ جو سبحان اللہ اور ارے ہیں یہ حروف استجاب ہیں کیونکہ یہ کسی بھی جیسے تاجب اور حیرت کا ظہار کے لیے بولے جاتے ہیں اس کے بعد پچو کتاب کے صفحہ نمبر ایٹی ٹو پہ ہمارے پاس دیئے حروف میں سے حروف استجاب چن کر کوپی پر لکھنے کچھ یہاں حروف دیئے گئے ان میں سے ہم نے چننے ہے صرف حروف استجاب اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے کہ بچو ہم حروف استجاب اور جملے لکھیں پہلا اوہو یہ ہمارے پاس کیا حروف استجاب اس کا جملہ بنائیں گے اوہو کس قدر انچے پہاڑ ہے اسی طرح آپ لوگوں نے باقی جملے اپنی نیٹ کوپیس پر بنانے اس کے بعد بچو پیج نمبر ایٹی ٹو پہ یہ ہمارے پاس ہے کہ پڑھیں درسلہ نظم جو ہے وہ درست تلافظ لے آہنگ اور وانی سے پڑھنی ہے اور سوالات کے زبانی جوابات دے یعنی نظم کو آپ پڑھیں کہ اس کے بعد اس کے نیچے سوالات دیئے گئے ان سوالات کے آپ لوگوں نے زبانی جوابات دینے ہیں اس کے بعد بچو ہمارے پاس پیج نمبر ایٹی ٹری ہے پیج نمبر ایٹی ٹری پہ ہمارے پاس ہے کچھ نیا لکھیں نیچے دیوی تصویر کو گوھر سے دیکھیں تصویر کو گوھر سے دیکھنا ہے اور پہچاننا ہے کہ یہ کس موسم کی ہے بعد حضرہ یعنی اس کے بعد اس موسم سے متعلق دس جملے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی کوپی پہ لکھنے ہیں تصویر سے متعلق آپ لوگوں نے دس جملے موسم پہ لکھنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے آؤ کریں کام گروہی صورت میں کام کرتے ہوئے دو چارٹ تیار کریں ایک چارٹ پر موسم گرما کا منظر موسم گرما کے لباس مشروبات سبسیاں اور پھل بنائیں اسی طرح سے موسم سرما کا بھی چارٹ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اس طرح بچوں ہمارا چار انکھے دوست جو ہے سبق مکمل ہوں گے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے